اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ میرا نام احتشام ریاض ہے آج کچھ دن پہلے یوٹیوب نے میرا چینل بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی کوپی رائٹ سرائک کے بغیر کسی کمیونٹی گائیڈ لائن کے میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ دی مونٹائز کر دیا تھا مین جو پرابلم وہ بتا رہا تھا کہ کس وجہ سے انہوں نے میرا چینل جو ہے وہ دی مونٹائز کیا ہے وہ ری یوز کانٹینٹ کی وجہ سے کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا جیسا میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویسے عمل کرنا ہے اور آپ لوگوں کا جو چینل ہے وہ دوبارہ سے بہال ہو جائے گا یعنی کہ مونٹائز ہو جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب جب آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ دی مونٹائز کرتا ہے تو آپ لوگوں کو اپیل کا ایک option ملتا ہے اور اپیل کے لیے چودہ دن جو ہوتے ہیں چودہ دن کی اندر اندر آپ نے اپیل کرنی ہوتی اگر اپیل آپ نہیں کرتے تو آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ پرمنٹلی دی مونٹائز ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جل سے جلد اپنی اپیل جو ہے وہ درچ کرانی ہے اور اپیل درچ کرانی کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سمپلی آپ لوگوں نے موبائل لینا یا کیمرہ لینا جس سے آپ لوگ ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنا چینل کا لنک جو ہے وہ شو کرنا ہے آپ لوگ لیپ ٹاپ آن کر کے لیپ ٹاپ کی ریکارڈنگ کر کے آپ لوگ شو کر سہتے ہیں کہ یہ میرا چینل ہے پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کانٹنٹ جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں اگر آپ لوگ بلوگز وغیرہ بناتے ہیں یا کوکنگ کا آپ کا چینل ہے یا جس چیز کا بھی آپ لوگوں نے چینل بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں ویڈیو ایسے ریکارڈ کرتا ہوں میں کانٹنٹ ادھر سے لیتا ہوں میں مطلب کہ ایسے ایڈیٹ کرتا ہوں ایسے میں تھب نیل لیزائن کرتا ہوں یہ سب کچھ آپ لوگوں نے اس دو سے تین منٹ کی ویڈیو میں بتانا ہے یوٹیوب والوں کو آپ لوگ یہ ویڈیو اپنی لینگویج میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر انگلیش میں ریکارڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے میں نے انگلیش میں ریکارڈ کر کے بھیجی تھی ویسے تو میری اتنی اچھی انگلیش نہیں ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رات کو میں نے جب اپیل کیے تو صبح دس وجے تک میرا چینل جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا تھا یعنی کہ مونیٹائز ہو گیا تھا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے اگر آپ لوگ کسی اور کا کانٹینٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے میرے چینل پر 95% جو ہے میرا اپنا کانٹینٹ تھا اس لیے جو ہے مجھے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی اور میرا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر یوٹیوب چینل جو ہے وہ بہال ہو گیا اور اس پہ دوبارہ سے ایڈ سلنے شروع ہو گئے مثال کریں اگر آپ لوگ چودہ دن میں اپیل نہیں کرتے کسی وجہ سے آپ لوگ اپنے چینل کو نہیں دیکھتے اور آپ لوگوں کو چینل جو ہے وہ ڈی مونیٹائز ہو گیا تو پھر آپ لوگوں کے چینل کے ساتھ کیا ہوگا تو سمپلی یوٹیوب جو ہے وہ آپ لوگوں کی چینل کو ڈی مونیٹائز کر دے گا آپ لوگوں کے ٹارگٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ پورے کرنے پڑیں گے یعنی کہ اگر کچھ گھنٹے کم ہیں تو آپ لوگوں کو وہ پورے کرنے پڑیں گے تو پھر آپ لوگوں کے چینل جو ہے دوبارہ مونیٹائز ہو گا hope so یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یوٹیوب سے بھی ریلیٹر بہت زیادہ ایسی معلومات دیتا رہوں گا جو آپ لوگوں کے فائدے میں ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ